اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدلہ اور سب بچے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سنائیں جی آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو بہت سردی ہے پنجاب میں اتنی دھون پا رہی ہے اور بس سارا دن بستر میں گزر جاتا ہے اور جی کیا ہو رہا ہے جی آپ کے کچن میں کیا بن رہا ہے ہماری کچن میں تو یہ دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کہا جی آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہ ہم بزار سے چیزیں گے کیاتے ہیں اور بچوں کو ہم گھر میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے دیسی گی جو ہے نا وہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے پین میں اور آنچ جو ہے نا وہ میں نے آن کر دیا ہے اور اس میں یہ میں نے ڈال دیا ہے جی یہ کیا ہے جی گھری کا جو کوکوناٹ نہیں ہوتی پیسی ہوئی جسے کہتے ہیں یہ پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے ڈیسیکیٹیڈ کوکوناٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں بس میڈیم سے آنچ کے اوپر بڑا جو ہے نا آستہ سب بڑے پیار کے ساتھ اس کو میں پکاؤں گی ڈرائی روست کروں گی پکانا کیا اس کو روست کروں گی اس کو بس اتنا روست کرنا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ کلر چیز نہیں نہ ہو اب اس میں ڈال دیا ہے جی یہ کنڈینس ملک اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی بہت اچھے سے بہت پیار کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے مکس 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 تو یہ بھی مکس ہو گیا اور اس کو جو آنچ جو ہے نا وہ ہم نے بالکل جو ہے نا بہت ہی کام آنچ جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ جو ہے نا یہ بھر نہ ہو جائے اس وجہ سے بس آستہ آستہ جو ہے نا اس کو مکس کرتے جانا ہے بڑے پیار کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں جی کوکو نا ٹرڈو کہتے ہیں اور بچے بڑے شوک سے یہ کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیکریز میں یا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو دکانوں کے اوپر یہ نا بس ملتے تھے اور بچے جو ہے نا بڑے شوک سے لے کے ان کو کھاتے تھے تو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ایزی طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے جی سبز یا ہیچی کا پاورڈر چوہ رہا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں یہ ہشبو کے لیے بہت ہی سے نا اچھی سی ہشبو اس میں آتی ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے تو میں نے تو بچوں کو بنا کے دیا وہ بہت ہی انہوں نے انجوائے کیا اور بہت مزے کا ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم جب بیٹھتی ہیں کھانا شانا کھا کے تو بس ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی سنیک کے طور پر کوئی چیز ہونی چاہیے کہ بس چسکے چسکے لگتے رہے تو اس لیے میں جو ہے نا بناتی رہتی ہوں کوئی نا کوئی ریسی پی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی تو کافی ٹائم کے بعد میری جو ہے نا ویڈیو آ رہی ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ حراب تھی کہ آپ کو پہ گئے بھی میں نے بتایا کہ میرے بازو میں پہن رہتا ہے تو اس وجہ سے نا اب سردی آ گیا اور پھر جو ہے نا وہ مسئلہ جو ہے نا شروع ہو گیا زیادہ اس وجہ سے نا ویڈیو جو ہے نا میرے سے نہیں بان رہی بان بھی جاتی ہیں اور جو ہے نا بس بس ہی مہتی نہیں ہوتی کہ اسے میں کروں یہ دیکھیں جی یہ دونوں دو پارٹ میں میں نے ان کو نا ڈیوائیڈ کی ہے آدھا اس میں ڈال دیا ہے برتن میں اور آدھا دوسرے برتن میں ڈال دیا ہے ان کو میں اس لیے کر رہی ہوں ڈیوائیڈ دو حصوں میں کہ ان کا جو ہے نا کلر تھوڑا سا میں چینج کروں بچے خوش 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 ہو کہ جو ہے نا وہ کھائیں یہ دیکھیں یہ ہے جی گرین فوڈ کلر جو ہے نا یہ یہ بھی پنسار کی دکان سے یا کسی بھی شاپ سے جو ہے نا مل سکتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ ابھی گرم ہے گرم گرم میں ہم نے اس کا جو ہے نا کلر جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو گرم ہوتا ہے نا تو پھر ہو جاتا ہے مکس یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا آسا اور اس میں ایڈ کیا تاکہ اس کا جو ہے نا اچھا سا جو کلر ہے گرین وہ آ جائے اور اب اس کو رکھیں گے ہم سائیڈ پہ اور یہ دیکھیں یہ ہے جی دوسرا اب اس کو رکھیں گے وائٹ اور اس ہاں جو ہے نا وہ میں نے گریز کی ہیں آئل کی مدد سے تو اس کو بس ایسے بڑے پیار کے ساتھ آپ نے ان کے بال جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے بال جو ہے نا وہ میں نے ریڈی کرنے ہیں جتنے آپ کا دل کرے آپ ریڈی کر سکتے ہیں اتنے سائز اس کا تو اسی طرح ہاتھ کی مدد سے دبا دبا کے جو ہے نا ہم نے ان کو کرنا ہے ریڈی شیڈی تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے نا کور یہ کسی بھی دکان بیکری سے نا مل جاتے ہیں کور اس طرح کے نا کیک مولڈ تو یہ پیپر کے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نا وائٹ جو ہے نا کوکوناٹوس کا میں کوٹ کار رہی ہوں اور اس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں اس کے ویسے بھی آپ گریٹ میں رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا بڑا وہ پیارا سا لک آتا ہے اس وجہ سے میں نے نا اس میں رکھ دیا آپ اس طرح رکھ کے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں براک دیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیش آؤٹ کیا ہے اور آپ کسی مہمان کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں جی یہ ماؤں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے گھر میں دو یہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہیں بہت ہی انجوائے کرتی ہیں اور ہم جو نا ہر وقت دروازہ باندھ رکھتے ہیں کیونکہ میں ان کو اندر نہیں گسنے دیتی یہ سین میں بیٹھی رہتی ہیں یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ہماری تو یہ جو نا اس کے اوپر نیچے ناجتے رہتے ہیں تو انجوائے کرتے رہتے ہیں اور دھوپ میں یہ دیکھے دونوں بیٹھی ہوئی ہیں تو بڑا مجھے بڑی پیاری سی لگی تو میں نے کہا میں تھوڑا سا شوٹ کرتی ہوں ان کا اور جی پھر آگے ہم کچن میں کچن میں آگیا تو ہم نے یہ دیکھیں یہ ایک مک جو ہے نا وہ چاول جو ہے نا باسپتی کے سپر باسپتی کے چاول جو ہے نا وہ میں نے یہ ہے اور ان کو میں بگو دوں گی تقریباً 30 منٹ اور اس طرح ہاتھ کے مدد سے ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ میش کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر جو بھی ہے نا وہ اتر جگان وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوٹی پہ جو نا زیادہ کھویا پانی ڈاہ کے ان کو واش کیا اور بہت اچھے سے یہ دیکھیں یہ واش ہو گیا اب یہ جی ایک آگئی کڑھائی ہماری پیاری سی کڑھائی اور اس میں ڈالتے ہیں جی کیا ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں یہ گی یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون گی ہے اور ان کو کریں گے جی تھوڑا سا گرم تیل کو تو اس میں یہ دیکھیں یہ دالچین یہ تیز پتہ ہے اور بادیان کے پھول ہے زیرہ ہے اور چھوٹی جو ہے نا وہ سرح میرچ نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی جو بٹن ان کو کہتے ہیں بٹن کی طرح ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی ان کو تو وہ میں نے ڈال دیا اور زیرہ بھی ڈال دیا ان کو میں نے پانچ منٹ فرائی کیا اور اس میں ڈال دیا جی میں نے وہ جو چھوٹی میں نے بگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور بہت ہی سیمپل چھوٹی ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور بچے بھی بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں کوئی مہمان آجے تو پھر بھی ہم پھٹا پھٹ سے یہ بنا سکتے ہیں تڑکہ شرکان آگے گے تو اس طرح سیمپل طریقے کے ساتھ ہم گھر میں نا یہ ڈشی ہو جاتی ہے کہ بندہ کوئی مہمان آجے سائیڈ پہ ہم یہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں چھوٹی ہوں گھرہ بنایا اور اگر کوئی چاولوں کو پسند کرتا ہے تو سیمپل طریقے کے ساتھ بھی چاول بنایا جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب اس میں میں نے ڈال دیا جی پانی ایک مگہ جو ہے نا وہ تھا یہ چاول اور اس میں دو مگ میں نے یہ پانی ڈال دینا ہے اور جی یہ دیکھیں دوسرا مگ بھی میں نے ڈال دیا اور اس میں ڈال دیا جی ون ٹیبل سپون میں نے نمک ڈال دیا نمک آپ اپنی مزی کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تو ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھک دیں گے تو جی اس کو دے دیں گے اس کے اوپر کور اور میڈیم جو ہے نا آنچ اس کے اوپر ہم پکائیں گے یہ بہت سیمپل اور بڑی جلدی سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں چاول اور دیکھیں چاول اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میں بناوں گی مسور صحابت مسور بڑے مزے کے جو ہے نا بنتے ہیں آپ کو بھی بہت زیادہ پساند دوں گے مجھے بھی بتائیے گا کہ کس کس کو یہ چاول جو ہے نا مسور صحابت مسور کی دا اور چاول پساند ہے ہمیں تو بڑے پساند ہے بچوں کو بھی بہت زیادہ پساند ہے اور جی یہ دیکھیں اس میں جو آپ تھے نا یہ مساغے وغیرہ یہ میں ریموو کر رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ تو آ گیا تو ان کو نکال دیتے ہیں سائیڈ پہ رکھ دیں گے پھینک دیں گے اور اسی طرح کی بہت ساری ریسپیز جو ہے نا وہ میں بناتی رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپ ضرور باش کیجئے گا اور میرے جو ہے نا وہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے بہت ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی کہ میں اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں اور ویڈیو بناتی ہوں تو آپ بھی پریز میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور جی یہ دیکھیں آپ بھی اس کو پھر ڈک دیں گے اور پکائیں گے جی جب تک یہ پانی جو ہے نا اس کا ہشک نہیں ہو جاتا اور بچے جو ہے نا وہ سکول کے کارج کے ہوئے ہیں تو آنے والے ہیں تو میں نے کہا بس جلدی جلدی سے کھانا شانا ریڈی ہو جائے جب یہ جاتے ہیں تو ان کے بعد آنے سے پہلے میں جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھانا شانا ریڈی کا آگئے ہوں کیونکہ سردیاں ہیں اور موسم جو ہے نا وہ بھی بڑا حراب رہتا ہے تو گیس جو ہے نا وہ بھی ہماری بس کامی رہتی ہے اور یہ اوپر سے میں نے جی سبز دنیا جو ہے نا وہ میں نے ڈال دی ہے تو اس کو اب دم دے دیں گے تو اس کی بڑی پیاری سی نا خوشبو جو ہے نا وہ آئے گی اور یہاں پہ مجھے یاد نہیں رہا دکھانا آپ کو کہ میں نے اس میں نا دو جمج اور جو ہے نا گی اوپر سے ایڈ کار دیا ہے دیسی گی آپ چاہیں تو ڈال دیں نا چاہیں تو نہ ڈال دیں اور یہ ہے جی سبز میچیں اور ان کو چھوٹا چھوٹا سا جو ہے نا یہ دیکھیں کتنی پیاری سی ہیں اتنی زیادہ یہ کڑوی کوئی نہیں ہے اس لیے میں نے ان کو پہلے واش کی ہے واش کر کے تو ان کو کٹوں گی بعض میچیں اتنی ہوتی ہیں بس تیکھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں جی بندہ موں میں ڈالتے جائیں تو سو سو گرتا ہی رہے تو یہ جو باریک ہوتی ہیں نا یہ پتہ نہیں یہ تو کوئی نہیں تھی اتنی زیادہ کڑوی کوئی نہیں تھی اور جی میں اب تیاری کروں گی ہانڈی بنانے کی تو یہ دیکھیں یہ سبز میچیں جو نا وہ کٹ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی سابت مسور ان کو تھوڑا سا میں دیکھتی ہوں گا اگر کوئی چیز ہے تو ایسے تو بڑے یہ صاف تھے کوئی نہیں تھے اس میں گاندشاند کوئی نہیں تھا ان کو کریں گے واش اچھے سے کیونکہ جب بھی کوئی دال شاگ ہم پکائیں تو ان کو پیاغے واش کرنا چاہیے کیونکہ جو ہے نا ان کے اوپر دمائیاں وگرانوں نے رکھی ہوتی ہیں کہ گیڈان آگے ان کو واش کی ہے میں نے ڈال دیا جی کوکر میں اور اب اس میں جو نا یہ سبز میچیں جو میں نے کٹی تھی وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی Go Sen Go Sen بہت زیادہ میں جو نا اس میں ڈالتی ہوں بلکہ ہر ہانڈی جو نا میں بناتی ہوں اس میں Go Sen میرا جو نا وہ بڑا زیادہ ڈال دی ہوں اور باقی یہ دیکھیں یہ سپائسیز ہے جی نمہ کٹو ہے جی ان کیونکہ جو ن کہل دی سورہ مرچ اور دھاٹ جو مرچ جائے وہ ڈال دیا اور اس میں ڈال دیتے ہیں جی پانی پانی زیادہ ہی ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ اچھے سے گل جائیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے دو مک جو ہے اس میں ڈال دیا پانی اور اب اس کو جو ہے نا ویٹ لگائیں گے ویٹ لگا کے تو پکائیں گے جی بس میڈیم زیادہ ہائی ہے آنچ جو ہے نا وہ نہیں کرنی آنچ بس کم ہی رکھنی ہے اور اس کو یہ دیکھیں یہ چو گیا کہ اوپر میں نے چڑھا دیا یہ اب اس کو ویٹ ہو گیا تقریباً پچیس منٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ اتنے مزے کے ریڈی ہوئے تھے کہ بس پوچھو مات آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگ بھی بناتے ہیں آپ بھی کوکنگ تو کرتی ہیں میری بہنیں ساری بہنیں ہیں تو انہیں بھی پتا ہوگا کہ یہ کتنے مزے کے بنتے ہیں اور بچوں کو تو ایسے بھی بڑے پسند ہوتے ہیں داگے کہنا جو ہے نا اور یہ دیکھیں یہ ہے جی آپ ریڈی شیڈ ہی ہونے واہ گیا تو اس کو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہے نا وہ کوکو گیا ہے اب یہ اس کا جو لسن ہے اس کو میں میش کروں گی جو لسن نظر آتا ہے نا وہ مجھے بھی نہیں اچھا گتا اور بچے جو کہتے ہیں بس لسن نظر آئے ہانڈی میں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بس اچھے سے ان کو میش کروں اور یہ دیکھیں اسی طرح نا ساہیڈوں پہ میں ایسے کار کر کے نا اس کو میش کروں گی اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ پانی زیادہ تھا یہ دیکھیں یہ ٹھک ہو گئے اب اور بس ریڈی ہیں ان کو اب تڑکہ شڑکہ گائیں گے اور یہ دیکھیں بس جی اتنی زیادہ ہماری جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں سب کو آتا ہے پکانا شکانا تو پھر میں تو میں نے کہا جو آپ کی جو روٹین ہے شیئر وہ آپ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے تو پھر میں جو بھی بناتی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ جو میں نے دنیا ڈال دیا کاٹ کے اور آپ گھتی ہیں جی تڑکہ گی کا میں تڑکہ گھتی ہوں کبھی آئل کا بھی گھا گیتی ہوں لیکن گی کا جو ہے نا وہ زیادہ سے ہی رہتا ہے اس کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس میں یہ تھوڑا سا میں نے لسن جو ہے نا وہ میں نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیا اس کو کریں گے تھوڑا سا گولڈن اور اس میں یہ بس تھوڑا ہی تھوڑی سی پیاز میں نے ڈال دیا اس کو بھی تھوڑا سا ہی بس گولڈن کریں گے اور اس کے اس کا اتنا مزے کا تڑکہ تھا اس کی اتنی ہشبو آتی ہے کہ پورے کچن میں بس ہشبو آتی ہے اور اب اس میں ڈالتے ہیں جی اینڈر پہ نہیں ہاں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا زیرہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیا زیرے کی بھی ہشبو بڑی آتی ہے مزے کی بڑی پیاری سی ہشبو اس کی آتی ہے اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں مکس اور یہ جی ترکہ ہمارا ہو گیا ریڈی شیڈی اب اس میں کوئی ڈالتے ہیں جی دا کے اندر یہ گیا وہ گیا وہ گیا جی یہ اور آج ہیں جس جس نے کھانا ہے بہت مزے کے چاول تھے بہت مزے کے جو ہے نا یہ ہانڈی بنی تھی یہ دیکھیں جی اب چاول جو ہے نا وہ بھی دم پہ ہو گئے ہیں تو ان کو بھی اتارتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی کتنے یہ دیکھیں کتنے مزے کے چاول بنے تھے اور جڑے ہوئے بلکل بھی نہیں تھے بہت اچھے سے تھے چاول بنے ہوئے آپ بھی ان کو کرتے ہیں جی ڈی شاوٹ اور آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اور ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور آجائیں بسم اللہ کریں اور انجائے کریں اور جی اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا رکھئے گا جی اللہ حافظ رکھئے گا